ہیلو فرنڈز ویلکم بیک تو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک اور بہتی زبردستہ ریویو لے کر آئی ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ گمی کینڈی میکر کا ریویو کروں گی اس کو ہم انبوکس کریں گے اور اس کے اندر ہم گمی کینڈیز بھی تیار کر کے دیکھیں گے تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے اور اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ووچ کیجئے تاکہ آپ بھی اس مزیدار سی مشین کو انجوائے کر سکیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کیجئے تو یہاں میرے پاس ہے گمی کینڈی میکر بہتی زبردستی مشین ہے یہ بہتی خوبصورت سی لگ رہی ہے اس کو ابھی ہم اوپن کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے ہے یہاں سائٹ پر اس کے کچھ سٹیپس بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ ورکنگ کرتی ہے تو جلدی جلدی سے ہم اس کو انبوکس کر لیتے ہیں تو یہ ہے اس مشین کا پیپر ورک اس کے علاوہ یہاں باقی کا سامان بھی ہے کافی زیادہ اس میں پارٹس ہیں علیدہ علیدہ ان سب پارٹس کو ہم آج اوپن کر لیتے ہیں فٹا فٹ سے پہلے ان کو سب چیزوں کو اوپن کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اسیمبل کر کے دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے اسیمبل ہوتی ہے تو یہاں میرے پاس چار جو پارٹس ہیں وہ بلکل ایک طرح کے ہیں یہ ریڈ والے اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ چار سیلیکون کے مولز ہیں جس کے اندر ہم اپنی گمی جیلیز یا گمی کینڈیز کو تیار کر سکتے ہیں یہ چار ڈیفرنٹ کلر کے ہیں اور ان چاروں کے اوپر جو ڈیزائننگ ہے وہ بھی بلکل ڈیفرنٹ ہے ایک سٹار والے ہیں ایک جو ہے وہ سنیک والے ہیں ایک ہارٹ والے ہیں اور ایک جو ہے وہ چابی کی طرح کے بنے ہوئے ہیں آج ہم ان سب کے اندر گمی کینڈیز کو تیار کر کے دیکھیں گے اور یہ جو ہے یہ ہے اس کا ہیٹنگ پورٹ اس کے اندر ہم اپنے انگریڈینٹس کو ایڈ کرتے ہیں جب میں گمی کینڈی تیار کروں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے اور یہ جو ہے یہ اس کا ہے بیس پورٹ اس کے اندر ہم اپنا جو ہیٹنگ پورٹ ہے وہ ایڈ کرتے ہیں یہ نیچے سے سٹینلیس چیل کا ہے اور جو ہیٹنگ پورٹ تھا وہ بھی سٹینلیس ٹیل کا بنا ہوا تھا باہر سے یہ سارا کا سارا پلاسٹک کا ہے یہ اس کا پاور کا بٹن ہے آن آف کرنے کے لئے اور نیچے سے یہ کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کو میں آپ کو سب جگہ سے گھوما کے بھی دکھا چکی ہوں اب ہم اس کی جو وائر ہے اس کی جو تار ہے اس کو ہم کھول لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی ہے تو تار کی جو لمبائی ہے وہ بھی ٹھیک ہے بہت زیادہ لمبی نہیں ہے اب ہم اس مشین کو جلدی جلدی سے اسیمبل کر لیتے ہیں تو جو یہ پارٹس ہیں یہ اس طریقے سے اسیمبل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ جوائنٹ ہو جاتے ہیں جڑ جاتے ہیں اس کے بعد درمیان میں ہم اپنا جو بیس پورٹ ہے وہ اس طرح سے ایڈ کرتے ہیں اور اس کو تار کو ہم اس طرح سے نکال لیتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر ہم اپنے جو سیلیکون مولز ہیں وہ ایڈ کر دیتے ہیں سیلیکون مولز کے نیچے جو ریڈ کلر کی بیس ہے یہ اس کی ٹری ہے اس کو آئسنگ ٹری کہتے ہیں اور اسی کے اندر ہم اپنی آئس یعنی کے بڑف کو ایڈ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ہماری جو گمی جیلیز ہیں گمی کینڈیز وہ تیار ہوتی ہیں تو یہاں پر جو ہماری مشین ہے کینڈی میکر ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس کو میں نے اسیمبل کر لیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس مشین کے اندر اپنی گمی جیلیز یعنی کے گمی کینڈیز تیار کریں گے تو اس کا جو فرس ٹیپ ہے فرس ٹیپ میں ہمیں اپنی آئسنگ ٹری کے اندر بڑف ایڈ کرنی ہوتی ہے تو یہاں پہ جب ہم بڑف ایڈ کریں گے اس کو آپ نے 3-4 تک بڑھنا ہے یعنی کہ 4 پارٹس میں سے ایک پارٹ آپ نے اس کا کھالی رہنے دینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے سیلیکون مولڈ رکھ دینا ہے اس کے علاوہ میں نے یہاں جو ہیٹنگ پوٹ ہے اس کے اندر 2 ٹیبل سپون جیلیٹین ایڈ کی ہے آدھا کپ ہم اس کے اندر جوس ایڈ کریں گے کوئی سا بھی جوس آپ یوز کر سکتے ہیں فروٹ جوس اور 1 ٹیبل سپون اس کے اندر ہم ہنی یعنی کہ شہد کا ایڈ کریں گے اور اس کا جو بٹن ہے وہ آن کر دیں گے بٹن کو آن کر لینے کے بعد آپ نے اس کو مکس کرتے جانا ہے تب تک آپ نے اس کو مکس کرنا ہے جب تک جو جیلیٹین ہے وہ تمام انگریڈینٹس کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے جب تک جیلیٹین مکس نہیں ہوگی آپ نے اس کو سٹیر کرنا نہیں روکنا تو تقریباً 70 سیکنڈز کے اندر یہ اچھے سے مکس ہو گیا تھا اس کے بعد ہم اپنے سیلیکون مولز کے اندر اس مکشر کو ایڈ کرتے جائیں گے تو میں چاہتی ہوں کہ میں ہر طرح کے مولز کے اندر اپنی گمی جیلیز کو تیار کر کے دیکھوں تو اس لئے میں نے یہاں پر سٹارز والی میں بھی ایڈ کیا ہے اس کے علاوہ جو سنیک والی ہے اس کے اندر بھی ایڈ کیا ہے اور میں یہاں پر ہارٹ والی اور جو چابی کی شیپ والی ہے اس کے اندر بھی ایڈ کروں گی تو یعنی کہ سب ورائیٹیز کی گمی جیلیز ہمارے پاس تیار ہوں گی میں نے ان سیلیکون مولز کے جو نیچے آئسنگ ٹری ہے ان سب والی آئسنگ ٹری کے اندر آئس ایڈ کی تھی تاکہ میں ساری جیلیز تیار کر کے ہر ورائیٹی کی جیلیز تیار کر کے آپ کو دکھا سکوں تو یہاں ہارٹ والی کے اندر بھی اب ہم ایڈ کر رہے ہیں جب آپ کا ہیٹنگ پورٹ گرم ہو جائے گا اور آپ اس کو بیس پورٹ کے اوپر سے ہٹا لیں گے تو آپ نے جو بٹن ہے اس کو آف کر دینا ہے اس بٹن کو آپ نے آن رہنے نہیں دینا تو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طا تھک اور کتنا زبردستہ اس کا جو مکشر ہے وہ تیار ہوا تھا تو یہاں سب جگہ پر میں نے مکشر کو ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے اسی جگہ پر چھوڑ دیں گے اور جو ہماری جیلیز ہیں یعنی کہ گمی جیلیز وہ اچھے سے فرم ہو جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ایزی لی یہ نکل بھی آتی ہیں سیلیکون مول کے اندر سے آپ چاہے تو اس کے اندر ڈیفرنٹ کلرز بھی ایٹ کر سکتے ہیں فوڈ کلرز اس کو کلر فل بنانے کے لیے میں نے یہاں پر اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھا ہے کیونکہ میں نے شہر جیلیٹین اور ساتھ میں جوس کا استعمال کیا تھا اگر آپ اس مشین کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی ویسے میں نے اس کو سارے پندرہ سو روپے میں بائے کیا تھا تو کیسا لگا آپ کو آج کا یہ زبردستہ ریویو میں آپ کے لیے روز نیو اور زبردستے ریویوز لے کر آتی رہتی ہوں اور اگر آپ کو میرے ریویوز اور میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز میری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ان کو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تو ایک اور زبردستے ریویو کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت با بائی